ہم کیا آپ کے ان تانوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا ہے؟ قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کا دامن تھامنا ہے تو حضور کی شریعت تو ان بے حیائیوں سے ہمیں منع کرتے ہیں کندگی پھر ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا وہ بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں ان کی تعلیمات کفریات پر منصر ہیں ان کو ہیرو بنا کر ہمارے پورٹس میں دکھائے جا رہے ہیں بچے کی قطرت ہے؟ جس کے آپ تاریخ کریں گے، جس کو ہیرو بنائیں گے وہ اس کی تعلیمات کو اپنائے جا تو کیا ہمارے لئے خالدن ولید ہیرو نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق ہیرو نہیں ہے؟ کیا غازی امددین شہید ہیرو نہیں ہے؟ کیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو نہیں ہے؟ ہمیں یہ خبیصوں کے اور مردودوں کے کافر، فاسق، فاجد لوگوں کو ہیرو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انگلیش نہ سکھائی جائے انگلیش سکھانا تعلیم، زبان سکھانا اور ہے اور انگلیش کا نام کا دھوکہ دے کر یہود و نصارہ کے کلچر کو بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا اور چیزیں تو انگلیش کے نام پر ہمارے ذہنوں میں کلچر ڈالا جا رہا ہے اس کلچر سے محبت ڈالی جا رہی ہے یہ جو آپ کو تھوڑا بہت اسلام لوگوں میں نظر آتا ہے کولیگ یونیورسٹی کے طلبہ میں یہ اسلام ان کو اس کوڑ سے نہیں ملا یہ تو ماں کی گوت سے ملا ہوا ہے جو بچا ہوا ہے جو ماں کی گوت سے اسلام کا درد ملا ہے وہ تھوڑا بہت بچ گیا ہے تو وہ آپ کو نظر آتا ہے اب یہ ماں سمجھیے گا کہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے نصاب کے اندر کو ایسی تاثیر ہے کہ بچہ نمازی ہے یہ عاشق رسول ہے یہ تو جو مسجدوں میں اور خانکاؤں میں اور جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مل گئی جو ماں باپ سے دادہ دادی نانا نانی پر دادہ سے جو اسے حضور کی محبت کا فیض ملا وہ باقی ہے اور اس میں بھی کافی کم ہی آ چکی ہے آج کا مسجدوں میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے لیکن اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ تعلیمی نصاب میں کفریہ باتیں بھی ہیں شریعت کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے غلط نظریات بھی ہیں لیکن اس کی باوجود پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کتنے ہی بیان سن لیں کتنے ہی تقریریں ہو جائیں لیکن اس دنیاوی تعلیم میں اتنی کشش ہے کتنی کشش ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی ہر ماں باپ یہی کہیں گے کہ میرے لال کو مجھے اسکول میں داخل کرانا ہے بس میرا بیٹا کسی طرح اسکول چلا جائے ٹھیک ہے اسکول میں داخل کرانا ہے لیکن اس تقریر سننے کے بعد بندہ اتنا تو سوچے کہ جس اسکول میں میں داخل کرانے جا رہا ہوں اس اسکول میں کورس کیا پڑھایا جاتا ہے کیا تعلیم دی جا رہی ہے یعنی یہود و نصارہ کے افکار ہمارے تعلیمی نظام میں نہ صرف گھس چکے ہیں بلکہ ہمارے ذہنوں تگا چکے ہیں اب کوئی سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اب بتائیے کبھی آپ نے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرائے تو ان سے پوچھا بتائیے کورس کیا ہے اب کیا پڑھاتے ہیں اب بچہ اسکول میں داخل نہ کرائے شور مجھ جاتا ہے انہوں نے اسکول میں داخل نہیں کرائے یہ ایک ایسا کڑو ہسچ ہے جس کے سننے کو بھی کوئی تیار نہیں اپنی اولاد یہود و نصارہ کے نظام اور ان کے تعلیمی افکار کے جہنم میں پھیک رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں عالی تعلیم کا چند سال پہلے شاید آپ نے اتنی کسرس سے نہ دیکھا ہو لیکن اب دیکھا ہوگا جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یوکے میں تعلیم حاصل کریں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کریں یوئیسے میں تعلیم حاصل کریں کیا یہ یہود و نصارہ ہم میں بڑے ہمدرد ہو گئے ہمارے بڑی محبت ہو گئے مسلمانوں سے اتنی کسرس سے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جائیے پاکستان میں تعلیم اداروں کا حال آپ کے سامنے تو آپ بتائیے یہود و نصارہ کی گود میں جا کر ہمارا بیٹا بیٹھے گا تو اس کو کیا حال ہوگا تو ایک باقنا منصوب آئے کہ مسلمانوں کا اثر چارم دو کوئی سے تتبیر کرو کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ہمارے افکار کو اپنا لے مثلا آپ دیکھیں جو آدمی آسٹریلیا سے آتا ہے نا یہ یو ایسے سے اگر پڑھ کر آتا ہے یا یو کٹ سے پڑھ کر آتا ہے تو میں نے گفتگو کی ہے تو میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ پاکستان سے محبت سے زیادہ اس کو اس شہر سے محبت ہو گئی انہیں اس کے دل سے وطن کی محبت نکل چکی ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس ملک کی محبت بیٹھ چکی ہوتی ہے ہم اس سے پوچھیں کیا بات ہے آپ کو بڑی آسٹریلیا سے محبت ہو گئی ہے پتہ نہیں تو ان کے تعلیمی نظام کے ان کے منصوبہ بندی ایسی ہے کہ وہ تعلیمی نظام کے اندر وہ آہستہ آہستہ اپنے ملک کی محبت اپنے کلچر کی محبت اپنے مذہب کی محبت یعنی پہلے اگر وہ عیسائیت سے نفرت کرتا ہوگا اب آئے گا تو اس کی نفرت میں کم ہی آ چکی ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کا بھی اپنا طریقہ ہے صحیح غلط ہیں یعنی وہ اس کے اندر وہ نر بھی پیدا کر دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے ملک سے محبت کرنے لگیں اپنے وطن سے زیادہ اپنے مذہب سے زیادہ اپنے قوم سے زیادہ ہمارے وفادار بن جائیں ہمارے قریب ہو جائیں اور قریب کرنے کے لئے انہوں نے کئی حربیں استعمال کیے وہاں ایک حربہ یہ بھی ہے کہ سٹڈی کے نام پر تعلیم کے نام پر وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے بچے ہمارے حوالے کر دو ہمارے بچے وہ بلا رہے ہیں اور وہاں کے حالات جو ہیں میں کیا حرص کروں اب مجھے بتائیے کہ یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اسٹیلیا کے اندر کیا ایک نوجوان بچہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے کتنی گندگی ہے کتنی بھی ہائی ہے پھر انہی داروں میں کوئی ایڈوکیشن شراب عام مرد و عورتوں کی دوستیاں عام اور پھر ماں باں پھر بعد میں روتے ہیں بچہ عجیب و غریب ہو گیا اور پھر صرف یہ بچے کو آپ دے ادھر تو صرف بچے تو چھوڑ نہیں دیتے باقاعدہ ان کی مشنویز ہیں یہود و نصارہ کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو مسلمان بچوں کو ٹارکٹ بناتی ہیں اور عشدہ عشدہ ان کے لوگ اس سے خریب ہوتے ہیں کتنے مسلمان عیسائی ہو گئے اور کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو وہاں سے آئے مجھے ایک ملا کسی زمانے میں میرا دوست تھا اس میں کالیج میں تو مجھے کہنے لگا کہ میں وہاں سے آیا ہوں نہ پڑھ کر تو اب میری ایسی سوچ بن گئی ہے کہ میں تم میرے دوست ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں بتا سکتا جو کہ اگر میرے اپنے ماباک کو بھی بتایا تو میرے ماباک بھی مجھے قتل کر دیں گے اور پھر اس نے جو کفریات بکے ہیں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو کفر بک رہا ہے کیا بک رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اعتماد اٹھ کیا نعوذ باللہ یہ جملہ اس نے کہا اب بتا ہے کوئی کہ دے کہ میرا اعتماد اللہ سے اٹھ گیا ہے دین پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں سب دھخوص لے آپ بتا دیں تو ایمان سے فارغ ہو گیا لیکن اس کے ماباک یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہے ماباک کے سامنے نہیں بولنا دوستوں کے سامنے نہیں بولنا پتہ نہیں میرے سامنے اس نے کیا شکر دیا وہ بھی کیوں نہیں بولنا اس لئے نہیں بولنا کہ معاشرہ شکر در رہا ہے ہمارے ایک دوست نہیں آتے ہیں باہر شریعت میں اور مجھے کہا میرا ایک دوست ہے اس کی ماں اس کی بیوی اس کے بچے وہ اسلام سے اتنی محبت کرنے والے ہیں اور کہا یہ اندر سے دہریہ ہو گیا یعنی یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن کسی کو نہیں پتا سب کے سامنے جو ہے یہ اللہ اللہ کرتا ہے اور مجھے کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا نہیں اعوذ باللہ تو دیکھیں یہ تعلیم نظام یہ تو پاکستان میں ٹو نائنٹی پائپ سی کا قانون ہے اور ممتاز قادری جیسے عظیم ہیرو موجود ہیں اس ملک میں اور ہمارے ملک میں بقواز کرنے پر پابندیاں ہیں اور ابھی بھی عشق رسول باقی ہے ورنہ اگر ان کو ڈر اور خوف نہ ہو تو بچہ انگلینڈ سے اور یورپ سے پلٹ کر آتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ وہ باتیں کرے یہ تو جو ٹی وی پر بولتے ہیں بقواز ان کی نجی محفلوں میں بعض لوگوں کی باتیں کتنی خدناک ہوتی ہیں یہ تو ٹی وی پر لوگوں کے ڈر کی وی ایسے بول بھی نہیں پاتے ہیں لیکن جو ڈر کے باوجود بھی بولتے ہیں وہ باتیں کتنی گندی ہوتی ہیں اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف کسی کسی باتیں کر جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ ہے سچ اتنا کڑوا ہے کہ کسی کو حضب نہیں ہوتا بلکہ اتنا کڑوا ہے کہ کوئی سننے کے لئے تیار ہی نہیں اس بات پر غور کرنے کے تیار ہی نہیں یعنی جس تعلیمی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ جس کے اندر یہود و نصارہ کے مذہب کا زہر ہو ان کی تحضیب کا زہر ہو کافروں سے انسان خلق ملت ہو جس تعلیمی نظام کے اندر قرآن و حدیث کی سمجھ حاصل نہ ہو جس میں بے حیائی ہو کوئی ایڈوکیشن ہو جو طبائی ہے جس نظام کو رسول اللہ نے ناپسند کیا آج اس کو بڑے اچھے اچھے نام دیے جاتے ہیں بڑے حسین اچھے نام آزادی روشن خیالی تحضیب تمدن ترقی بیڈ فیوچر اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکلا کرنے کی سادش ہے یہ تعلیمی اس نظام کے تو اثرات ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان وہ محبت میں نہیں پائی جاتی جو پہلے ہوتی تھی نہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت وہ ہے نہ بھائی بینوں میں وہ محبت ہے نہ خاندانوں وہ محبت ہے ہم اسی مغربی معاشرے کی طرح جا رہے ہیں کہ پڑھو اس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہر حسان خود غرزی اور دولت کمانے اور حوص کی دور میں لگا ہوا ہے اولاد جوان ہونے کا انتظار کرتی ہے پھر بوڑے ماباو کو پھینک دیتی ہے اول ہاؤس ہمارے آم بننے شروع ہو گئے بہائے ہمارے آم ہو گئے تو یہ اس میں تعلیمی نظام کا بھی اثر ہے کہ ہم وہی مغربی سوچ کی طرف جا رہے ہیں مغربی فکر مغربی تحظیم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ نظام جس کو لوگ علم کہتے ہیں جسے لوگ تعلیم کہتے ہیں مگر نہ یہ علم ہے نہ تعلیم ہے یہ نوکری کمانے کے لئے ڈگری ہے ایک طرف تو یہ انسان کو اپنے ماباو سے دور کر دیتا ہے دوسری طرف انسان کو اچھی سوچ سے دور کر دیتا ہے بلکہ میں آپ کو ارز کروں یہ وہ نظام ہے کہ انسان کو انسان باقی نہیں رکھتا جانور بنا دیتا ہے اور پھر انسان جانور جیسی گندی حرکت نہیں کرتا ہے گندگی کا شہدائی ہو جاتا ہے آپ نے بعض جانوروں کو دیکھا ہوگا پشاپ پیتے ہوئے گندگی کھاتے ہوئے بے حیائی اس سے بری گندگی ہے یہ نظام اسے گندگی کھانے کا عدی بنا دیتا ہے لیکن افسوس اس کے باوجود لوگ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے تیار نہیں ہمارے ہمارے لوگ اتنا سننے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی سوچنے کے تیار تیار نہیں ہم کیا کریں اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے اس دلدل سے آپ کو پتا ہے بچپن میں جو چیزیں نقش کر جاتی ہیں وہ مرتے دم تک نکلتی نہیں کئی ایسے نوجوان ہیں کہ اب نمازی ہو گئے پریزگار ہو گئے ماشاء اللہ دین کی طرف آ گئے لیکن بچپن میں جو گندہ ماحول ملا تھا وہ آج بھی ان کے ذہن کو تنگ کرتا ہے آج بھی ان کی سوچ کو پریشان کرتا ہے آج بھی وہ اس کے لئے ترستے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ ماحول ملا ہوتا جو حضور غوث آزم کو بچپن میں ملا تھا جو خواج غریب نماز کو بچپن میں ملا تھا جو عبداللہ شاہ غازی کو ملا تھا جو سلطان سرہ ادین ایوبی کو ملا تھا تو ہم اگر یہ سوج جو ہمیں بچپن سے مل جاتی تو آج ہمیں گندگی سے کتنی نفرت ہوتی عبادت میں کیا لذتیں ہوتی گناہوں سے کتنی دوری ہوتی کتنی روحانیت ہوتی لیکن بچپن میں یہ زہر آ رہا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہم خود اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالتے ہیں کہ ڈالو زہر جو ڈالنا ہے دماغ حالانکہ جس علم کی تعریف آئی وہ علم ہے وہ علم جس سے قرار و حدیث سمجھ میں آئے وہ علم جس سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو وہ علم جس سے سینہ پاک ہو گندگی سے انسان دور ہو اس علم کے فضائل پر ہم غور نہیں کرتے آئیے میں چند فضائل آپ کی خدمت میں صرف عرض اس لیے کروں کہ مجھے بتائیے اتنے فضائل ہونے کے باوجود کیوں ہم اپنے بچے کو قرآن و حدیث کا علم نہیں بناتے کیوں دنیا کے بیچھے بھاگتے ہیں منحاج العابدین صفحہ نمبر 39 پر ہے اور خلیت الاولیاء چوتھی جل صفحہ نمبر 1385 پر ہے جس کا محبوم یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے اس کا سونا جاہل کی نفل عبادت سے افضل ہے اور موائز رضویہ چھٹی جل صفحہ نمبر 128 پر لکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ مسعود کون ہے تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقی اور مجتہد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ابن مسعود تمہارا گھڑی بھر علم کے ہلکہ درس میں بیٹھنا اس حالت میں کہ نہ کوئی کلم ہاتھ سے چھوو نہ کوئی حرف لکھو تمہارے لئے ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اور عالم کے چہرے پر نگا اٹھ النا عالم کے چہرے پر نگا ڈالنا اللہ کی راہ میں ہزار گھوڑے دینے سے افضل ہے اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں ہزار برز کی عبادت ہے ہزار برز کی عبادت سے بہتر ہے دوسری روایت میں ہے عالم کا مرتبہ کیا یہ فضائل زندر دل نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہوں عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدی ہزار شہیدوں اور ہزار حافظوں سے بہتر ہے جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا خواہ وہ مدد کس قدر حکیر کیوں نہ ہو مثلا ایک لکمہ روٹی یا ایک ٹکڑا کپڑا یا ایک پیالہ پانی یا کوئی ٹوٹا ہوا قلم یا کاغس دے تو اتنا سواب ہے گویا کہ ستر بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ کو اس قدر سواب عطا کرے گا گویا اس نے اہد پہاڑ کے برابر خالص سونا اللہ کی رحم دیا اور گویا کہ اس نے ستر حج کیے علم کی خدمت کا سواب عالم کی خدمت کا سواب ہزار رکعات نوافل پڑھنے سے زیادہ ہے اور آقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد ساری ساری دن رات عبادت کرنے والا جو عابد ہو اس پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری عمت کا جو عدنہ عمت ہے اس پر جیسے میری فضیلت ہے ایسی عالم کی فضیلت عابد پر ہے اور مناج العابد صفحہ نمبر پہنتیس پر لکھا جنہ جنہ میں سب سے بلند مقام کس کا ہوگا میں تمہیں بتاؤں قولو بلا یا رسول اللہ عرض کی یا رسول اللہ ضرور اشارت فرمائیے قولہ ہم علماء امتی آپ نے فرما وہ میری امت کے علماء ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ففز بی علم ولا تجھل بی ابدا آپ نے فرما علم حاصل کرو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اَنَّاسُ مَوْتَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ اَخْيَا اب فرما سارے لوگ مردہ ہیں صرف اہل علم ہی زندہ ہیں پھر حضرت علی فرما رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل اعداء مال ہم اللہ کی تقسیم پر اور جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھی اس پر راضی ہیں اللہ نے اپنے دشمنوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَ عَنْ قَرِيبٍ بے شک مال عَنْ قَرِيب فَنَ ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ لَا يَزَالُ اور علم ہمیشہ باقی رہے گا اس کو فنہ نہیں ہے مشکات شریف سفر نمبر چونتیس پر ترمیزی شریف حدیث نمبر ٹو سکس ایٹ فائف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّنْ نَمْلَتَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمٍ نَاسَ الْخَيْرَ بِشَكْ اللہ اس کے فرشتے تمام آسمان والے تمام زمین والے یہاں تک کے چونٹیاں اپنے بلوں میں اور یہاں تک کے مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اور باقی جن کا ذکر ہے وہ دعا کرتے ہیں کس شخص کے لیے وہ جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے موائزِ رضویہ چھٹی جلد صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر ہے اِزَا مَرَّ الْعَالِمِ اَوِ الْمُتَعَلِّمِ عالم گزرے یا طالبِ علم گزرے الَا قَرِيَةٍ کسی بستی سے رَفْعَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ اَمْ مَقْبَرَتِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا کتنا پیارے وقتیں آئے تین باتوں کی خواہش کرتے تھے کہ میرا باپ سب کا دین ہے مجھے کوئی ایسا ایسی دلیل مل جائے کہ مزید یقین ہو جائے دوسرا دوسری خواہش یہ کرتے کہ مجھے رسول اللہ قدیدار ہو جائے اور تیسری خواہش تو امید ہے کہ سرکار میری شفاعت کریں گے لیکن اس پر کوئی مجھے دلیل مل جائے تاکہ میں مطمئن ہو جائے محمود غزنوی کی عادت تھی جس شہر میں جاتے وہاں کے اولیاء سے رابطہ کرتے ان سے فیض لیتے ان سے دعائیں لیتے وظیفیں لیتے بڑی عبادت گزارتے لیکن تینوں خواہش پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کو کونسی نیکی پسند آ جائے اور کس پر کرم ہو جائے خطہنہ انسان بڑی کوششیں کرتا ہے بڑی دعائیں کرتا ہے لیکن کبھی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں تو ایک دن رات کے وقت ان کا لشکر جا رہا تھا ایک بستی سے گزر رہا تھا اور کئی میلوں تک کھیلا ہوا تھا رات کا وقت تا بڑی بڑی مشہلے تھیں سارا علاقہ روشن ہو گیا لوگ جب آ گئے دیکھنے کے لئے لوگ نیندوں سے اٹھ کر آ گئے تو آپ نے دیکھے ایک طالب علم آیا اس نے لشکر کو نہیں دیکھا کتاب کھولی اور اس نے سوچا کہ اتنا میلوں تک پھیلا ہوا لشکر ہے تو جب تک مشہلیں گزرتی رہیں گی میرے کئی صفوں کا مطالعہ ہو جائے گا تو طالب علم بھی کیسا ہوگا کہ محمود رضنبی نے کہا واہ اس کو علم سے کتنا پیار ہے وہ غریب ہے چراغ نہیں ہے تو اپنے وزیر سے کہا کہ اس کے لئے سرکاری خزانے سے چراغ کا انتظام کیا جائے سوئے تصاری خواہشیں پوری ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ خواہش پوری ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سبغدین کے بیٹے محمود غزنبی نہیں فرمایا اے سبغدین کے بیٹے تو مزید ان کو دلیل مل گئی اس پر تو انہیں میرے مہمان کی خدمت کی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کلب اور روز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا تو طالب علم کی خدمت اور طالب علم ہونا کتنی فضیلت کا باعث ہے ابو دعوت شریف کتاب العلم دوسری جل صفحہ نمبر 151 پر ہے اور فتاوہ ردویہ 23 جل صفحہ نمبر 627 پر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس جملے میں کتنی فضیلت ہے ذرا سوچے تو صحیح اللہ اکبر علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ فضیلت علماء کا حاصل ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِسُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْحَمًا انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے نور اور فیض کا وارث بناتے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں تو نور اور فیض ان کے حصے میں آتا ہے لوگ اس کے باوجود علم دین کی طرح توجہ نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فیوچر ڈاک ہو جائے گا یہ بہت بڑی غلطی ہے دین کا علم پڑھ کر انسان دنیا میں کبھی رسوہ نہیں ہوگا دین کا علم پڑھ کر انسان دنیا میں کبھی رسوہ نہیں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آ کر اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تو حضرت عمر اس کی مدد فرماتا بار بار آ جاتا ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کیا بار بار آ جاتا ہے تو تو قرآن پڑھا کر قرآن کی برکت سے اللہ تیری ہر مشکل آسان کرے گا وہ شخص گیا اور پھر نہیں آیا کافی عرصہ گزر گیا ایک دن بہدار میں حضرت عمر کو مل گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے بھئی ناراض ہو گئے میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کی فضیلت بتائی تھی لیکن تم آیات کرو میں تمہاری حاجت سن کے ناراض نہیں ہوتا اس نے کہا بات یہ نہیں ہے آپ نے راستہ وہ بتا دیا کہ اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اب میں قرآن پڑھتا ہوں اس کی برکت سے اللہ نے میری ار پریشانی حل فرما دیتا تو جو قرآن پڑھے اس کو یہ برکت مل جائے جو قرآن کا عالم ہو اس کو کتنی برکت ہو مومن ہے مسلمان ہے عقیدہ اتنا مضبوط ہے پھر بھی کہتا ہے کہ میرا بچہ علم دین پڑھے گا پہ پیچھے رہ جائے گا بڑے اخصوص کی بات ہے تو اب آپ نے علم دین کے فضائق بھی سنے تعلیم اداروں کا جو حال ہے وہ بھی سنا کہ وہاں کس کس طرح بھی حیائی پھیلائی جاتی ہے کیسے کیسے مناظر ہوتے ہیں مجھے لوگوں نے جو مناظر بتائے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تکنی شرم آتی ہے کیا ہو رہا ہے بلکہ ایک میں تو مجھے بڑا عجیب جملہ کہا بس وہ میں کہتا نہیں ہوں آپ سے کہ مسجد میں انسان بیٹھا ہو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں کیسے کہہ سکتا ہے بس آپ سوچیں کتنا برا حال ہوگا کیونکہ ہمیں تو ہمیں وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ جب چارے خود پریشان ہیں کہ وہ ان تعلیمی داروں پڑھتے ہیں پھر حال بتاتے ہیں اور وہ الحمدللہ ہمیں بتاتے ہیں تو یہ سمجھ کر اپنا سمجھ کے بتاتے ہیں تو وہ ایسی باتیں ہیں شاید ان کے ماباب کو بھی نہیں پتا تو کیا ہو رہا ہے ایک دانہ شخص ایک مسلمان شخص کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس میں اتنی گندگی آج کا مسلمان اس پر مر کیوں رہا ہے اتنا وہ سمجھ جائے کہ اس دنیاوی دگری سے میرے بچے کی دنیا آباد ہو جائے گی اور دین پڑھنے سے میرے بچے کی دنیا اندھیری ہو جائے گی آقے جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءال فرمایا آپ نے فرمایا تم ایک انگلی اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور اسے نکالو تو بتاؤ اس انگلی پر پانی کتنا لگتا ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے وہ پانی کی کیا حیثیت ہے آپ نے فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو دنیا اختیار کرو گے تو آخرت کا نقصان کرو گے اور آخرت اختیار کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے نقصان کی پروانہ کرو آپ نے فرمایا اختیار کرو گے جو باقی کو فانی پر ترجید ہے یعنی دنیا پر آخرت کو ترجید ہے ان تمام باتوں کے باوجود بھی آج کا مسلمان دین کی باتوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا دین کے علم کی طرف مائل نہیں ہوتا اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لئے تیار نہیں یہ ایک افسوس حق پہل ہوئے ہاں اب یہ الحمدللہ جو ایک شکایت کی جاتی تھی جب ہم علم دین کے فضائل بیان کرتے سامنے سے کیا کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے ڈگری کے مگر بچہ گزارہ کیسے کرے گا تو ہمارے بچے کے دنیا کی تعلیم کا کیا ہوگا الحمدللہ صحید شہدہ کے صدقے میں حضور غوث عاظم کے صدقے میں یہ شکایت بھی دور ہو گئی کہ ہم اپنے بچے کی دینی تعلیم کا تو چلو اچھی بات ہے لیکن دنیاوی تعلیم کا کیا کریں گے الحمدللہ نور حمزہ میں دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے اور اس کا حسین انتظاد ہے اس وقت اس میں نائن کلاس سے داخلہ دیا جاتا ہے اور یہ ایک ادارہ ہے ایک پیشکش ہے دعا کریں اللہ سید شہدہ کے صدقے میں ایسی کامیابی دے کہ ایسے ادارے پوری دنیا میں ہوں اور شروع سے لے کر آخری لیول تک ہمارا بچہ ایک پاکیزہ ماہول میں تعلیم حاصل کرے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ نور حمزہ کے جو بچے ہیں ان کا فوکس اور جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ دینی تعلیم کو دیتے ہیں لیکن الحمدللہ دنیاوی تعلیم میں بھی الحمدللہ پیچھے نہیں اس میں کسی کا کمال نہیں ہے سید شہدہ کی قرب نوازی ہے نور حمزہ کہ بچے بی کوم پارٹ ون میں پچھلے سال داخلے کے لیے کراجی یونیورسٹی گئے پتہ امتحان دینے کے لیے داخلے کے لیے نہیں کراجی یونیورسٹی میں امتحان دینے کے لیے بی کوم پارٹ ون کے لیے گئے تو اکنومس کا پیپر جو بلکل آؤٹ آ گیا یعنی فائی پیر سے آؤٹ تھا بہت سے بچے یعنی فورٹی پرسن فیفٹی پرسن بچے پیپر چھوڑ کے چلے گئے اور نور حمزہ کی بچے بڑے انہماک سے پیپر کر رہے تھے تو وہاں ایک پروفسر یہ کہنے پر مجبور ہوا اور یہ سیدو شولہ کی کرم نوازی ہے اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ان بروشن چہروں کو دیکھ کر مجھے امید کی کرن لگی کہ پاکستان میں آج بھی تعلیم نظام موجود ہے نور حمزہ کیا ہے سیدو شودہ کے نور اور فیض کا مرکز ہے انشاءاللہ اور مقصد صرف علم کا فروغ ہے مقصد یہ کہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو سینہ علم علم دین کے نور سے روشن ہو یہ کوئی کارواری دارہ نہیں یہ کوئی ارننگ کا ذریعہ نہیں کہ اس کے ذریعے ہم کوئی کمائی کریں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ جو بارہ ہزار روپے فیس ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا اور جو انہوں نے کھانے کا منیو دیکھا جو فیسلیٹیز دیکھی تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی آپ کی فیس بہت کم ہے کیونکہ یہ کوئی کارواری دارہ نہیں کوئی ارننگ کا ذریعہ نہیں اور میں آپ سے حقیقت ارز کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا ہماری بہن اپنے بچے کو نور حمزہ میں داخل کراتی ہے یا بھائی کراتا ہے اور وہ بارہ ہزار روپے فیس اگر وہ پیہ کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ آپ جو فیس بہ کریں گے آپ کا مقصد کیا ہے میرا بچہ علم دین کا نور لے دنیاوی تعلیم اچھے ماحول میں حاصل کرے یاد رکھئے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور خیرات کرنے کے برابر ہے یعنی یہ آپ کے لئے سواب ہے آپ یہ مستمجھیں کہ بارہ ہزار روپے ہم دے رہے ہیں یہ بارہ ہزار روپے آپ کے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اور کتنے فضائل ہیں وقت کم ہے تو میں ان فضائل کی طرف آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو مال کرنے کے فضائل ہیں تو آپ کو حاصل ہوں گے کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو مقصد دگری نہیں ہے آپ کا مقصد اس کو نوکری کی تلاش کروانا نہیں ہے آپ کا مقصد ہے کہ میرا بچہ قرآن حدیث کا عالم بنے اس کی اچھی تربیت ہو تو اس راہ میں جو پیسے خرچ ہوں گے یہ اللہ کی راہ میں اور اس میں ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو وہاں داخل کرائیں تو کہتے ہیں فیس بارہ زیادہ یہ تو بہت زیادہ ہے ہم نہیں کروا سکتے تو فیس کے معاملے میں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اب ایک شخص مثال کے طور پر اس کی مالی پوزیشن نہیں ہے اور وہ ایسی بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے لاکھوں پتی ہیں اور لاکھوں روپے دوسرے موقع پر خرج بھی کرتے ہیں لیکن یہاں خرج کرنے کے لئے تیار نہیں حالانکہ سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ دیں کہ ہمارا یہ دینہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے بس اوقات وہ یہ ظاہر کرتے ہیں ہمارے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات خودی آ کر کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے فلا آدمی میرا لے کر بھاگیا تو اس کو جواب اللہ کی راہ میں دینے سے انسان کو پیش نہیں اٹنا چاہیے تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو جب وہاں داخل کرائیں گے اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ عالم دین بنے تو جو آپ کوشش کریں گے جو آپ خرچہ کریں گے وہ سب اللہ کی راہ میں ہیں بلکہ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں داخلہ مل سکتا ہے ہم نے کہا جی آپ کو تو نہیں مل سکتا آپ کی تو عمر بڑی ہے تو اچھا ہمارے بچے تو اب میٹرک سے آگے نکل گئے ہیں وہ بی قوم میں ہیں جی ان کو نہیں مل سکتا اس لیے کہ فرسٹیئر کے بچوں کو ملتا ہے جو میٹرک پاس ہو انہیں ملتا ہے اور جو آٹھنی جماعت پاس ہو ان کو ملتا ہے تو کہنا اچھا صحیح ہے اب ہم سواب میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور وہ سواب میں حصہ دار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ سمجھے اسے میں پڑھ رہا ہوں میرے بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ حدیعہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے دوسرے بچوں کی جو فی سدا کر دی جائے تو ایسے لوگ بھی الحمدللہ اپنے آمال نامے میں وہ وہ الحمدللہ سواب لکھ رہے ہیں الحمدللہ اصل بات کیا ہے کہ ہمیں دین کے لئے قربانی دینی ہے کوئی مال سے قربانی دیتا ہے کوئی جان سے دیتا ہے جان کی بھی قربانی اچھا کوئی وقت کی قربانی دیتا ہے اچھا وقت کی قربانی کیسے فلان بچہ ہے اس کو مائل کرنا ہے کہ وہ نور امزمہ داخلہ لے تو اس کے والد کو لیا بچے کو لیا وزٹ کرایا دکھایا سمجھایا اپنا وقت قربان کرتا ہے کتنے لوگ جو ہیں ایسے بھی اتنے شوقین اتنے شوقین ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر وہ اس دن لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں یاری اس بچے کو ہم ذرا وزٹ کرا دیں اس کے والد کو وزٹ کرا دیں اگر ان کا ذہن بن گیا تو جب تک پڑھتا رہے گا جب تک نیکی کرتا رہے گا مجھے سواب ملتا رہے گا تو بس آپ سے یہ عرض ہے آخر میں کہ دنیا کی رنگینیاں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم نے جن کا دامن تھاما ہے وہ وہ آقا ہے کہ جو ہمیں حقیقت بیان کر رہے ہیں ہمارے آقا وہ آقا ہیں جو ہمیں سچ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینی ہے ہمیں ان کا دامن تھامنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس گندے گندے نظام سے بچانا ہے ہمیں پھر یہ جو کڑوا سچ ہے جب یہ سامنے آئے گا تو ندامت کے آنسو بھی ہوں گے کوئی افسوس بھی کرے گا لیکن پھر اسے کوئی افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا ہمیں یہود و نصارہ کی کششوں سے متاثر نہیں ہونا بلکہ ہمیں دین سے متاثر ہونا ہے خود بھی دین سے متاثر ہونا ہے اپنی اولاد کو بھی متاثر کرنا ہے خود بھی دین کا دائی بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا دائی بنانا ہے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا حامی ہو ناصر ہو مددگار ہو اور اللہ تعالی ہمارے دل کے زن کو دور کر دے اور ہمارے زاخر باطن کو قرآن و عدیث کے نور سے روشن و منور فرمائے درود پاک پڑی اللہ حمزہ نور حمزہ میں آٹھیں جماعت پاس جو بچے ہیں ان کے داخلے انشاءاللہ تعالی پچیس مارس سے داخلہ فرم ایشو ہوں گے آپ باہر شریعت مذہد کے کمرہ نمبر تین سے داخلہ فرم حاصل کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو کسی بھی نماز میں آ جائیں اور ہمارے امام صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں نور حمزہ کا جو تعرف ہے یہ آپ کو دیا جائے گا آپ یہ لیجئے گا اور ہو سکے تو اس کو عام کیجئے گا دوسری دعوت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد عظیم الشان نورانی محفل ہوگی انشاءاللہ جس کا عنوان ہے زندگی کا یادگار دن غفلت یا نین میں نہ گزر جائے مسلسل تقریباً ساڑھے چار ماہ سے درس قرآن جاری ہے اس کی آخری نشست اسی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوگی صبح دس بجے تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس میں شامل ہوں یہ کارڈ آپ ضرور حاصل کر لیجئے گا اس میں یہ دعوت بھی ہے اور پیچھے حدیث پاک میں جو وظیفہ دیا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وظیفہ دیا کہ جو مشکل میں ہو اور اسے تین دفعہ پڑھ لیں اس کی ہر مشکلہ حسن ہو جائے گی یہ وظیفہ بھی اس پر ہے تو یہ کارڈ آپ زادہ تعداد میں حاصل کریں اور لوگوں کو دیں اور اس کی دعوت ضرور بضرور عام فرمائیں موسیقی 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 موسیقی